بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم سٹارٹ کریں گے یونٹ نمبر فور ادر لیونگ ٹھنگز دیکھیں اینیمل ورلڈ میں چپٹر میں ہم نے اینیمل کے بارے میں سیکھا تھا ان کا کینگڈم اور اسی طرح ہم نے پلانٹس کے بارے میں پلانٹس ورلڈ چپٹر میں دیکھا کہ کس کس ٹائپ کے پلانٹس ہیں اور کیسے ان کی کلاسیفکیشن کی گئی ہے آج ہمارا بڑا انٹرسٹنگ سا یہ چپٹر ہے دیکھتے ہیں فنجائی بیکٹیریا اور پروٹس یہ کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم فنجائی کی بات کرتے ہیں یہاں پر وہ کہلے کہ فور لانگ ٹائم سائنٹس کلاسیفائیڈ فنجائی ایس پلانٹس کافی عرصے تک سائنٹس یہ سمجھتے رہے ہیں کہ فنجائی بھی ایک پلانٹ ہے ہاوائیور سائنٹس لنڈ اپاوٹ فنجائی انہوں نے پھر پتا چلا کہ نہیں یار انہوں نے کافی ریسرچ کی اس کے بعد کافی کچھ سیکھا فنجائی کے بارے میں پھر انہوں نے کہا کہ یہ پلانٹس کے کنگڈم میں نہیں جس کا ایک اپنا ہی کنگڈم ہے تو پلانٹس اور فنجائی میں ڈیفرنس کیا ہے ذرا ہم یہ اس کو کمپیریزن کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں پلانٹس ہے سٹیمز لیوز اینڈ روٹس ایسے ہی ہے پلانٹس کی سٹیم بھی ہوتی ہے لیوز بھی ہوتے ہیں روٹس بھی ہوتی ہے اور فنجائی دو نارڈ ہیف سٹیم لیوز اینڈ روٹس سم پلانٹس ہیف فلاورز دو نارڈ ہیف فلاورز فنجائی کے فلاورز ہوتے ہی نہیں ہیں یہ دیز پلانٹس پلانٹس آر ایبل ٹو پرڈیوز دیئر اون فوڈ دیکھیں جتنے بھی پلانٹس ہیں وہ اپنی فوڈ خود بناتے ہیں فنجائی آر نارڈ ایبل ٹو پرڈیوز دیئر اون فوڈ یہ اپنی فوڈ خود پیدا نہیں کر سکتی تو یہ ہیں ڈیفرنس پلانٹس اور فنجائی کے جس کے وجہ سے فنجائی کو علیہ دا اس کے کنگ نم میں رکھ دیا گیا اس کا نام ہی فنجائی رکھ دیا ٹھیک ہے اوکے پیج نمہ فوٹی سیون پہ دیکھیں جی فنجائی کے بارے میں تھوڑا سا یہاں پر مزید ڈیٹیل ہے تو دیکھتے ہیں کیا اس میں بتایا گیا ہے اچھا یہاں پر وہ کہہ رہا ہے however one thing that فنجائی have in common with some plants is that they have spores for reproduction جی دیکھیں پلانٹس پر ہم نے پڑھا تھا یا seeds ہوتے ہیں for reproduction یا spores ہوتے ہیں تو یہاں پر اس نے کہا کہ ان کے پاس spores ہوتے ہیں for reproduction فنجائی کی بات کر رہا ہے because they are unable to make their own food فوڈ اپنے نہیں پناتے ہیں فوڈ کہاں سے لیتے ہیں فنجائی have to find their food they do this by attaching themselves to other living things and living of their cells some فنجائی attach themselves to animals including humans آپ دیکھیں فنجائی نے فوڈ لینے کے لیے کیا کرتے ہیں اپنے جو دوسرے living things ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو یہ attach کر لیتی ہے if you do not wash properly and find that your body becomes itchy it may be because of fungus ٹھیک ہے if fungus لگ جائے تو اسے بھی itching start ہو جاتی ہے ٹھیک ہے because of fungus is growing on you کیوں آپ کے پاس جو ہے یہ فنجائی کے بارے میں جو ہے بتا رہا ہے کہ فنجائی جو ہے یہ کیا کرتی ہے فوڈ کہاں سے لیتی ہے yes yes فوڈ یہ کہاں سے لیتی ہے یہ other animals کے ساتھ جو ہے یہ کیا کر لیتی ہے attach ہو جاتی ہے animals کے ساتھ یہ human کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے تو یہ itchy بن جاتی ہے مثلا آپ کے پاس جو ہے وہ خارش ٹائپ جو ہے جو خارش ہو رہی ہوگی اگر اچھا دیکھیں کہ صاحب واشنی کریں گے باڈی کو تو آپ محسوس کریں گے کہ خارش دار ٹائپ جو ہے وہ جگہ بن جائے گی it may be because a fungus is growing on you some fungi attach themselves to plants mushrooms and toad stoles are examples of fungi that do this یہ اس نے بتایا جی مشرووم اور toad stoles جو ہے یہ ایسی فنجائیں جو ایسا کرتی ہیں کہ plant کے ساتھ attach ہو جاتی ہیں if you see mushrooms on a tree or around the base of a tree tree کے اوپر اب یہ دیکھیں جیسے مشرووم لگی ہوئی یہ فنجائی ہے ٹھیک ہے یہ اگر اس کی یہ تو base میں یا اس کے اوپر جو اگر آپ کو نظر آئے you will know that the mushrooms are getting their nourishment from the cells of that tree تو یہ اپنی خوراں کہاں سے لے رہی ہے اپنی nutrients کہاں سے لے رہی ہے from the cells of that tree وہاں سے یہ اپنا کیا لے رہی ہے جو بھی اسے nourishment کے لئے food چاہیے تو یہ other living things کے cells ہے اس کو get کر دی ہے حاصل کر دی ہے تو یہ تھا آج ہم نے فنجائی کے بارے میں اس لیکچر میں دیکھا ہے تو امید ہے آپ کو فنجائی کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا کہ فنجائی کیسی ہے ٹھیک ہے اور کیسے یہ food تو خود بناتی نہیں ہے food یہ کیسے کہاں سے حاصل کر دی ہے ٹھیک ہے take care اللہ حافظ